اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں اگر آپ نے آج تک اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کیا تو آپ اس ریسپی کو جلدی ہی ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہاں پر میں نے ہاف کیجی جو ہے چھکن لیا ہے اور اس کی اندر میں دالنے جا رہی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ یوگرٹ کے آپ نے کوئی بھی یوگرٹ یوز کرنی نہیں ہے یہاں میں نے نیسلے یوگرٹ یوز کی ہے کیونکہ وہ زیادہ تھک ہوتی ہے اور یہاں پر میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور میں مسالوں کی ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں دے دیتی ہوں ہاف ٹی سپون جو ہے آپ نے اس میں دالنے ہلدی ون ٹی سپون دالنے کے سوری میں تھی ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون پیپرکا پاورڈر ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر سالٹ ایسپار ٹیسٹ اور کیومن اور کورینڈر روستڈ آپ نے اس میں دالنا ہے ون ٹی سپون اس کے پاتھ آپ نے اس چکن کو اچھی تیری کی سے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز پیاس کو اچھی طریقے سے براؤن کر لیا ہے یہاں پر میں نے بلینڈر میں ایک ٹیمارٹر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے جو میری براؤن آنین تھی وہ دال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سو آئل لیا ہے اور اسی کے اندر میں اس چکن کو جو میرینیٹ ہوئی تھی اسے میں دال دوں گی اور اچھی طریقے سے اسے فرائی کروں گی جب تک اس کا جو ہے وہ کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ اچھے طریقے سے بھن نہیں جاتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس چکن کو دال دیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی تقریباً پانچ سے چینج میٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے بھوننا ہے جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گی تو آپ نے جو مسالہ پرپیر کیا ہوا جو ماٹر اور فرائیڈ آنین کا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ میں اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں ابھی میں نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اب میں جو پیسٹ بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے ہم اس کو ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ پانی بھی ایڈ کر دیں تاکہ جو ہے چکن اچھی طریقے سے پک جائے اور لاسٹ میں ہم اس کو ہائی فلیم پر کر کے اچھی طریقے سے بھون لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا ہے اب یہ تھوڑا سا ٹیلز فلیم پر پکے گا اور میں اچھی طریقے سے اس کو بھون لوں گی تاکہ یہ جو ہے کیونکہ اس کا نام ہے چکن بھونہ مسالہ تو یہ بھناوا بنایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اب میں اس کے آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی کہ اس کا آئل بالکل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس کے اوپر میں دالوں گی دنیا ہرا دنیا چرکوں گی تھوڑی سی میں نے ہری مرچے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس کے اوپر گرنش کروں گی اور یہ بالکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے آپ کو میں اس کا اچھا سی لکھ دکھا دی دی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا مزیدار بنایا ہے اس کا کلر کتنا زبتاست ہے یہ ریسپیز بہت آسان ہوتی ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے اس میں بہت زیادہ محنت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ کو ہماری یہی اچھی اچھی ریسپیز اور سمپل ریسپیز پسند آ دی ہیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اور ہماری ریسپیز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ہمیں ریکمینڈ کیجئے کہ ہمیں آگے کونسی ریسپیز لینی لانی چاہیے آپ کے لئے یہاں پر میں نے یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا سیپریٹڈ ہے یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو سالن بہت اچھے سے بنائے اور میں اس کو سرف کر رہی ہوں